نکاح پڑھانے کا مکمل طریقہ ریفرنس کے ساتھ بتا دے پڑھانے کا آپ کے ساتھ کیا لینا دینا میرے بھائی آپ کوئی نکاح ریجسٹر ہے آپ کے پاس جو آپ نے پڑھانا ہے جا کے اگر ہی کسی عالم دین کا سوال ہے تو ٹھیک خطبہ پلزگوہ اور وکیل کی تفصیلات اتنی زیادہ تفصیلات مجھے تو لگ رہے ہیں کوئی آپ شادی دفتر کھولنے لگے ہیں کوئی تفصیلات نہیں ہیں کنسن لوگ جو کر رہے ہیں یہ کام اور کچھ شریعت بار سے شریعت بار سے تو لڑکی کے لیے ولی کی اجازت قریبی جو مرد رشتہ دار ہے باپ نہ ہو تو بڑا بھائی وہ نہ ہو تو چچا اس کی اجازت ضروری ہے اور حق مہر کے عوض گواہوں کی مجودگی میں اجاب و قبول ہوگا خطبہ نکاح جو بھی کسی کو آتا ہے وہ پڑھ لے وہ سنت ہے وہ نکاح کی ضروریات میں سے نہیں ہے لیکن پڑھے وہ خطبہ بھی مجود ہے نکاح کا جو عموماً خطبہ تقریر سے پہلے بھی پڑھا جاتا ہے اِنَّا الْحَمْدَ لِلَّهَ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ اَمَّا بَعَدْ فَإِنَّا خَيْرِ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهِ یہ سارا خطبہ تو باقی وکیل کی تفصیلات جو آپ کہہ رہے ہیں وکیل اس صورت میں ضرورت پڑھتی ہے جب آپ نے فیزیکلی عورت کو موو نہیں کرنا تو اس کا باپ یا اس کا بھائی اس کی طرف سے وکیل بن کے جاتا ہے جس طرح مسجد میں بعض اس کا لوگ نکاح کرواتے ہیں تو عورت کو مسجد لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی طرف سے ایک وکیل چلا جائے گا جس کو وہ اجازت دے گی کہ آپ میرا نکاح فلان کے ساتھ کر لیں تو عموماً لوگ اس طرح نہیں کرتے ہیں لیکن بعد میں اس سے بھی پکا کام ہو جاتا ہے جب ریجسٹر کے اوپر سائن کروالیے جاتے ہیں اور پھر بعد میں جو لوگ کہتے ہیں وہ تو ہم نے اس وقت مجبوراً کر دیئے بھئی مجبوراً جب کر دیئے تو آپ نہیں کیے جو بعد میں آپ اپنے گھر والوں کو ماں باپ کو زلیل کرواتے ہیں کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے یہ زلط آپ اس دن کاٹے نا جس دن آپ کے پاس نکاح ریجسٹر سائن ہونے کے لیے آیا پیٹسے آپ اس دن ڈالیں نا اور بعد میں پوچھتے ہیں میری مرضی کا نہیں ہوا آپ کی مرضی کا ہوا ہے یہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں سائنہ آپ نے کی ہیں اور اگر آپ اس وقت دب گئے تھے تو آپ بھی دب جائیں یہ کونسی بات ہوئی اتنا زیادہ خرچہ کروا کے اور پھر بعد میں باتیں کرنا تو آپ تو کم از کم اس موڈرن ایج کے اندر تو انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات کریں اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ کسی کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح آپ نہیں اس طرح کر سکتے